یہاں تک وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا آپ سب لوگوں سے یہی مشورہ ہے کہ جونسی چیز کو خاندان میں ختم کیا جا سکتا ہے اسے خاندان میں ختم کر دیں آج نینہ نے جو سارا کچھ کیا ایکچولی یہ اس دن کی بات ہوئی تھی جس دن نینہ نے خود کوشی کی تھی اگر نینہ نے یہ سارا کچھ لائیو آ کر دکھایا ہے نا آگے چلیں اگر سلمہ خود کوشی کر لیتی جیسے نینہ نے کیا سلمہ اگر خود کوشی کرتی اس میں کامیاب ہو جاتی تو سلمہ کے بچے جو ہے وہ وہ رول جاتے سلمہ کے بچے جو ہے وہ برباد ہو جاتے آج کے جو ہمارے مرد ہیں وہ اپنی بیویوں کا اور اپنی گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں وہ آپ سارے جانتے ہیں آگے سنیئے آپ سب لوگوں کو پتا ہے آپ سب لوگوں کے سامنے میری سٹوری ہے یہ کہہ رہی ہے فاروق یاسین وہ کہہ رہی ہے آپ سب لوگوں کے سامنے میری سٹوری ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ فاروق نے میرے ساتھ کیا 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 ہے میں نے اپنی بیٹی کو ستارہ کی گھر جو بھیجا ہے سلمہ نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں سلمہ کو جواب دے رہی ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو ستارہ کی گھر جو بھیجا ہے وہ میں جانتی ہوں کہ میں نے کیا کس لیے بھیجا ہے اور کیسے بھیجا ہے میں نے اپنی بیٹی کو گٹر سے نکال کر گٹر میں پھینک دیا ہے یا کہاں پھینکا ہے میں نہیں بتا سکتی میں نے یہ سارا کچھ جتنا برداشت کیا ہے نا یہ مجھے پتا ہے مجھ سے زیادہ اس بات کو کون سمجھ سکتا ہے کہ میرے بھائی یا پھر میرا شہر کیسا ہے یہ ایک ہی وائس میسج ہے انہوں نے دو دفعہ لگایا ہے اور وائس میسج ایک ہی ہے جس کا لبے لبا میں آپ کو بتا رہتا ہوں اپنی فیملی کے کسی میمبر کے ساتھ بات کر رہی ہیں اور اس بات کے درمیان دوران انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے جو بھی معاملات ہیں نا لائک یہ سلمہ ستارا والا معاملہ اگر ہم اسے کیمرہ حل کر لیں تو یہ بہتر ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں کہ میرا بھائی کیسا ہے یا میرا شہر کیسا ہے ایچلی اپنے بھائی اور شہر دونوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے اس بات کا آپ سب لوگوں کو پتا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ آج نینہ نے خودکشی اٹیمٹ کی ہے سوسائیڈ اٹیمٹ کیا ہے یہی کام سلمہ نے بھی کیا تھا لیکن سلمہ نے لائیو نہیں دکھایا تھا فرق یہ ہے کہ نینہ نے لائیو دکھا دیا ہے اگر سلمہ سوسائیڈ اٹیمٹ جو کیا تھا اس میں کامیاب ہو جاتی تو سلمہ کے بچے رول جاتے ہمارے شہر ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو پتا ہے اور میں نے اپنی بیٹی کو اچھا فاروق نے میرے ساتھ کیا کیا کچھ کیا ہے آپ سارے لوگوں کو پتا ہے اور میں نے اپنی بیٹی کو یہاں سے اپنے گھر سے نکال کے ستارہ کی گھر جو بھیجا ہے وہ آپ لوگ سارے جانتے ہیں کہ کیوں بھیجا ہے میں نے اپنی بیٹی کو گٹر سے نکال کر کون سے گٹر میں بھیجا ہے اب میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں یہ وہ وائس ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فاروق یاسین کی جو بیٹی یہاں سے گئی ہیں وہاں ستارہ کی گھر وہ کیوں گئی ہیں ایک چیز دوسرا فاروق یاسین ایک چیلی کیسے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو پتا چلا تیسری چیز جو مین اینڈ ایمپورٹنٹ ہے یہ جو انہوں نے ستارٹ میں کہا ہے کہ اگر ہمارے معاملات آف کیمرہ ٹھیک ہوتے ہیں تو انہیں آف کیمرہ حل کر لیں تو یہ کون سے معاملات کی بات کر رہی ہیں اس جانب بھی آپ کو گوھر کرنا چاہیے کہ معاملات کون سے ہیں یہ وہی معاملات ہیں جو معاملات اس وقت سلمہ اور اس طرح والے سوچل میڈیا پر چل رہے ہیں موسیقی